پیارے بہن بھئیوں کیا لے امید کا تو آپ ٹک تھاک ہوں گے فیت فات ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں اور مسکلاتے رہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جو ہے میں آج جو ہے آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں پھر گھر کی طرف تو آپ کو مکمل میں آج اپنا گھر دکھاتا ہوں اور اپنا جو پناٹ ہے وہ دکھاتا ہوں کتنا ہے کتنا نہیں ہے تو آپ نے ساتھ رہنا ہے جو میرے چنہ پر نئے ہے میرے چنہ کو سب گریب کر لیں تو چلتے ہیں پھر ویلوگ کی طرف تو آج آپ کو میں اپنا سارا گھر دکھاتا ہوں ہاں تو پیارے بہن بھائیوں ابھی جو ہے ہم یہ ہمارا گیا گیڈ اور اس کے اندر جو ہے ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا سارا ہی جو گھر ہے وہ دکھاتے ہیں تو ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں اندر یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا کچن جہاں ہم روٹی وغیرہ بناتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ آگئی یہ جو دکان بنائی تھی امی نے یہ دکان ہے یہ سب احمد ویلوگ والوں کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر جو ہے دیوار آگئے احمد بھائی کے گھر سے نا دیوار ہماری نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ابراہیم بھی کھانا کھا رہا ہے بیٹھا ہے تو یہ سیکلی پڑی ہے اس کے بعد چلتے ہیں اس سیڈ پہ یہ آگیا جی غسل خانہ اس کے بعد آگئی واشروم اور یہ نلکہ واشنگ مشین اس کے بعد جو ہے یہ ہماری آگئی موٹر یہ جو دیوار ہے سامنے یہ اصغر بھائی کے گھر سے جو ہے یہ دیوار ہے تو یہ مکمل توڑ دیوار ہے اس کے بعد یہ آگئی ہے جی ہمارے گھر کی جو بوٹی یہ ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں آگے یہ آگئی ہماری بکریاں جیسے آپ دیکھتے ہیں ویلوگ میں یہ ہماری بکریاں آگئی اور یہ آگیا سب آئی ہماری ویلوگ والوں کا کمرہ سامنے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار نہیں ہے تو اس سیڈ پہ دیوار ہے تو چلتے ہیں آگے آگے تو یہ پتہ نہیں ادھر اسلام بھائی بھی گھوم رہا ہے شاید سب آئی ہماری ویلوگ والوں کا گھار ہے اسلام علیکم ہاں تو پھر جو ہے چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو سارا جو محول ہے تو آگے آگیا جی یہ آگیا ہمارا بکریاں والا جو ہے وہ چھپریاں بنایا ہے جہاں بکریاں بانتے ہیں ادھر یہ اندر سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو ابھی جو ہے یہ ہمارے آگے دو کمرے یہ بھی میں آپ کو اندر سے مکمل آج دکھانے والا ہوں یہ جو ہے یہ دوار آ رہی ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا مقلد بھائی کے گھر سے جو ہے دوار ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس کے اندر اندر چلتے ہیں تو آپ کو یہ چھپر دکھاتے ہیں اندر سے جہاں بکریاں مانتے ہیں آگے آگیا جی ہمارا ائر کولر ائر کولر جو گرمیوں میں کام آتا ہے چلتا رہتا ہے تو ابھی جو ہے یہ بند ہے کیونکہ سردیاں تھی اس کے بعد جو ہے یہ ہم چھپر کے اندر چلے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سے جو چھپر بنائے ہوا ہے بکریوں کے لئے تو آپ کو ساری زمین بھی میں بتاؤں یہ دیکھیں جی یہ اوپر سے مکمل جو ہے یہ دوار دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے آگئے یہ بکریوں کا ایک بکری کا یہ کلہ آگیا ایک کا یہ سامنے ہے چھوٹا سا ہے نظر نیار تک تو کالک لڑکا ہے تو اور یہ آگیا اس کے بعد ایسے جو ہے نا ہم نے یہ لگائے ہوئے ہیں باہر سے چھپر اس کے بعد ادھر جو ہے ہماری بکریوں ہوتی ہیں تو آپ کو آگیا میں دکھاتا ہوں جیسے جا رہا ہوں تو ابھی جاتے ہیں کمریوں کے اندر ایک کمرے کے اندر جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ ہے پھر جا رہے ہیں کمرے کے اندر تو آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ کمرے کے اندر میں پہنچ گیا ہوں یہ دیکھیں اوپر چھات والا پنکھا لگا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے یہ لیٹ جال رہی ہے یہ آگی ونڈو اور یہ آگی ہے ہماری مشین جس میں جس پہ ہم کپڑے سلائی کرتے تھے یہ آگی یہ دیوار آگئی اور یہ کمرہ ایسے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ علماری ہے اس کی تو اس کے بعد جیسے جیسے یہ چلتا جائے گا کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر دیوار یہ پیچھے والی جو دیوار ہے ادھر ختم ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے یہ فرش ہے اور یہ والی جو دیوار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا روشن ڈان جیسے تھوڑی دھوپ آتی ہے باہر سے اور یہ آگیا باہر کا یہ دروازہ نکلنے کے لیے تو یہ کمرہ جو ہے یہ ہے تقریبا میری جو ٹوٹل پلاٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ بیڈ ہے یہ دیکھیں یہ پلنگ کہتے ہیں پلنگ یہ سنگل پلنگ ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ کپڑے وغیرہ اوپر کھونٹی پر ٹنگے ہوئے ہیں وہ پلنگ پلاس پڑا ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو کمرہ ہے ہمارا یہ تقریبا ساڑھے گیارہ فوٹ ہے اس سے چوڑا نا ساڑھے گیارہ فوٹ ہے اس کی جو ایسے لمبائی ہے دروازے کے حساب سے دیکھا جائے اس سیڈ میں اور پیچھواری والی سیڈ میں تو یہ تقریبا ہے چودہ فوٹ یہ چودہ فوٹ کے گاڑ رہے ہیں اور ساڑھے گیارہ فوٹ کے ٹی آرہے ہیں چھوٹے سے کمرے ہیں اور یہ بیٹ تین اور یہ جگہ بچی ہے جتا ہم جدھر میں کھڑا ہوں یہ دیوار کے ساتھ ٹاچ ہو گیا ہوں یہ ہے یہ اتنی جگہ ہے یہ دیوار دیکھ سکتے ہیں اور چار پہ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے کے سامنے اتنی ایک ہے تو چلتے ہیں پھر اگلے کمرے کا آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی آگیا ایک کمرے سے ہم باہر نکلے اور آگیا ادھر یہ آگیا جی دوسرا کمرہ تو یہ لہٹیں لگی ہوئی ہیں بورڈ وغیرے لگے ہوئے ہیں اندر بھی اس کا یہ مخلص بھائی کے گھر جو ہے یہ میٹر آگے جا رہا ہے چیک میٹر لگایا ہوا ہے یہ بورڈ ہے یہ اندر جا رہی ہے یہ آگیا دوسرا کمرہ جی یہ دیکھیں جی یہ آگئی آٹے والی ڈرمی جو میری ان کمرے میں پڑی تھی یہ آگئی مہیو دین والوں کی کیونکہ دو فیملیاں اس گھر میں ہم رہتے ہیں تو یہ آٹا ساتھ رکھا ہے یہ کلے آئے ہیں تو اس میں ابھی ڈالا نہیں ہے تو ابھی چلے جاتے ہیں اس سیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پائی ایک پڑی ہوئی ہے یہ اس کے اندر بھی لیٹ جال رہی ہے یہ بھی آپ کو میں دکھا دوں اس کے بعد یہ جیسے دیکھ دیں کھوٹیوں وغیرہ اور یہ سارا سمان جو ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اوپر جو ہے نا یہ سارا برتل وغیرہ جو ہے رکھے ہوئے یہ بھی اس کے ساتھ کا کمرہ ہے گیارہ بھئی چودہ کا اور یہ آگیا سمان یہ دیکھیں یہ سمان ہے یہ ایک فیملی کا یہ سمان ہے تقریباً یہ والے اور آگے ایسے یہ ایک فیملی کا ہے اور یہ دوسری فیملی کا شروع ہو گیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری فیملی کا ہے سمان جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر سمان وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو ادھر ایک چار پائی یہ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد دوسری چار پائی جو ہے یہ لگائی ہوئی ہے اور یہ جگہ ہے یہ دیکھیں یہ دونوں چار پائی آپ کو نظر آئیں گی باقی کمرہ جو ہے یہ فول ہے تو دو فیملیاں ایک فیملی ادھر رہتی ہے ایک فیملی ادھر رہتی ہے دوسرے کمرے میں تو آپ بتائیں اتنی تنگ جگہ میں بھی ہوں گزارہ کر رہے ہیں تو کافی میں نے دیکھے ہیں کافی ایسے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ جس کے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے کمرے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ گھر اپنا چھوڑ کے پھر بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں جو ان کی ویف ہوتی ہیں تو ہمارا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس یہ کتنا ہے زمین یہ میری ہے پانچ مرلے پانچ مرلے زمین ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا گیارہ اور گیارہ بھائی ساڑھے بھائی تری تقریباً تری فوٹ ایسے چڑھائی ہے اس کی چوہی فوٹ ہوگی چڑھائی ہے اس کی اس کے بعد جو یہ سہن کی آگے جو لمبائی ہے یہ کمروں سے لے کے فران گیٹ تک وہ جو ہے وہ تقریباً یہ سٹھ فوٹ بنتی ہے ایسے سٹھ فوٹ وہ ہے یہ جیسے آپ کو میں نے یہ دوسرا کمرہ بھی دکھا دیا ہے پہلا کمرہ بھی دکھایا ہے یہ تھا میرا آج کا جو گھر کا سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا اور دکھا دیا آپ نے ساتھ رہنا ہے جڑی رہنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا کرتے ہیں انڈ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے چاہوں گا میں اجازت یہ میرے والی ڈرمی ہے جی پھر میں اس کمرے میں آگیا ہوں یہ پنکھا بھی رکھا ہے اور یہ میرا جو گھر ہے اور یہ میرا محول ہے تو کیونکہ یہ دیکھیں یہ مشین بھی پڑی ہے اور یہ بہترے بھی اس کے بعد جو ہے اس وقت میں چاہوں گا سب بہن بھائیوں سے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد سب بہن بھائی زندہ باد اللہ حافظ بھائے جو میرے چینل پر نئے ہیں سبکرائب ضرور کر دینا ہے تو آج کی میری ویڈیو آپ کو امید کرتا ہوں پسند آئے گی پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں